موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مددکار امنی طریقے جب حالات میں اچانک سے تبدیلی آ جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ خوف اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں ان چار تجاویز کو روز مرہ کا معمول بنا کر آپ خود کو اور اپنے بچوں کو محفوظ محسوس کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں تجویز نمبر ایک ایک ٹین کی طرح بن جائیں روز مرہ کے کاموں کو بچوں کے ساتھ مل کر پلان کریں اور اس پلان پر سب مل کر عمل کریں تجویز نمبر دو اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ایک حقیقت پسندانہ روٹین ترتیب دیں مثلاً گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل کر کھانا کھانا گھر کے کام کاج کرنا یا رات کو سونے سے پہلے بچوں کو کہانی سنانا ایسے کام ہیں جو روزانہ آرام سے کیا جا سکتے ہیں تجویز نمبر تین اپنے روزانہ کے معمولات کو دلچسپ بنائیں تاکہ آپ کے بچے ہر کام خوشی اور دلچسپی سے کریں تجویز نمبر چار جب آپ اپنے بچوں کو روزانہ کے معمولات میں باقائدگی اختیار کرتے دیکھیں تو ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی کیجئے جب ہمارے بچے خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں تو ہم بھی بطور والدین کم بے چینی اور خوف محسوس کرتے ہیں یاد رکھئے ہمارے بچے ہم ہی سے پرسکون رہنا سیکھتے ہیں